ذکرِ خدا چینل اس چینل کے اوپر آپ کو ملیں گی بہت ساری خوبصورت آواز میں ناتیں، دل کا شنطاز میں بیانات، بہت سارے مسائل کا حل اور آپ کے مسائل کے لیے بہت سارے پرزائف اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفاصیل اور ترجمہ تو آئیے ذکرِ خدا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں پچھلے ہفتے ہم نے بسکس کیا تھا غسل کے اقسام کو کہ کون سے غسل کے اقسام ہیں، یعنی کون سے فرائض ہیں اور کون سے سنت ہیں اور کون سے واجبات ہیں تو میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ غسل کی جو فرض ہیں وہ تین ہیں یعنی تین حالتوں میں غسل ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے نفاس کی حالت میں، حیث کی حالت میں اور مباشرت کی حالت میں جب یہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں پھر واجب غسل کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ واجب غسل، ایک تو میریت کو غسل دینا واجب ہے دوسرا غسل یہ کہ جب آپ کے جسم کے کسی بھی حصہ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی تو اس کو دور کرنا آپ کے اوپر واجب ہے اگر تو نجاست تھوڑی سی لگی ہے تو پھر آپ اس حصے کو دھو سکتے ہیں اور اگر بدن کے زیادہ حصے تک لگ گئی ہے یا آپ کو معلوم نہیں کہ کس حصے پر لگی ہے تو پھر پورے جسم کا دھونا آپ کے اوپر واجب ہے تو یہ واجب غسل تھا پھر سنت غسل کے بارے میں ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ سنت غسل کونسا ہے تو عیدین کے اوپر غسل کرنا جمعت المبارک کے اوپر غسل کرنا اسی طرح حج کا آرام باننے سے پہلے آپ کا غسل کرنا یہ تمام سنت غسل میں آ جاتے ہیں مستحبات میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جیسے شب قدر کو نہانا نوز الحجہ کو نہانا اسی طرح شب برات کو نہانا ہر نیک کام کرنے سے پہلے غسل کرنا قرآن پاک کی تلاوت سے غسل کرنا پہلے نماز پہلے غسل کرنا یہ تمام مستحبات میں آ جاتی ہیں مستحب وہ امبل ہوتا ہے جس کی کرنے سے ثواب وہ نہ کرنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے مسائل کے بارے میں ڈسکاس کیا کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے مسنون اس کو کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہو سنت سے ثابت طریقہ کیا ہے تو سنت سے ثابت سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کریں ہے کہ سب سے پہلے آپ جب حسل کرنے لگے تو آپ اپنے دل میں پاکی کی نیت لیں کہ میں اللہ حسل کرتی ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا جو ڈبا بالٹی وغیرہ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں دھونے کے بعد آپ اپنا پورا وضو کریں سوائے پاؤں دھونے سے وضو مکمل کرنے صرف پاؤں نے ہی دھونے پھر اس کے بعد آپ باتروں میں جا کے اپنا جو ہے وہ سب سے پہلے دایاں کندھا جو ہے اس اس کے اوپر تین دفعہ پانی بھائیں گے اور پانی بہاتے ہوئے بہت اتیات سے کام لینا ہے جس طرح کے میں نے اس دن بھی بتایا کہ اتیات سے کام لینا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس طرح سے زور زور سے پھینکنا نہیں ہے بلکہ پانی کو جسم کے اوپر سے جو ہے وہ سارا لگنا چاہیے یعنی اگر آپ بازو دھو رہے ہیں تو آپ کا پانی یہاں سے لگے اور یہاں سے کتروں کی چیزت میں نیچے ٹپکے اسی طرح جسم کو دھو رہے ہیں مطلبی اس حصے کو دھو رہے ہیں تو وہ بھی ٹپکے اور پاؤں کو دھو رہے ہیں تو بھی ٹپکے دوسرے نمبر میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تین دفعہ اس سائیڈ پہ دائیں سائیڈ پہ پانی بہایا تین دفعہ آپ نے بائیں سائیڈ پہ پھر پورے بدن کے اوپر پانی کا ایک دفعہ جو ہے وہ بہانہ اچھے طریقے سے کہ جسم پہ کوئی بھی حصہ خالی نہ رہ جائے یہاں تک ہے کہ اگر ناپ میں آپ نے کچھ ڈالا ہوا ہے اس کو ہلائیں چھوڑیاں وغیرہ تو آگے پیچھے کر لیں اسی طرح ہمارے پیٹ کے اوپر جو حصے ہیں ہمارا یہ جو پیٹ ہے یہ اندر کو لٹکنا شروع جو دھتا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح اس طرح کر کے نیچے سے پانی بہائیں اپنے ناف کے اندر اچھی طرح سے پانی بہائیں ٹھیک ہے یہ جو ہے پھر اس کے بعد پورا جسم کے اوپر آپ پانی بہائیں تو یہ نہانا جو ہے یہ سنت کے مطابق طریق ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باتھروم میں گئے شیمپو لگایا اور جسم کو دھویا اور باہر نکالا ہے ہمارا غسل ہو گیا نہیں جب تک آپ سنت کے مطابق سارے کے سارے سٹیپ نہیں کرتے اور غسل کا صحیح طریقہ نہیں کرتے غسل نہیں ہوتا اور غسل سے پاکی حاصل نہیں ہوتی اور جب تک پاکی حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک نہ آپ کی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی بھی اس طرح کی عبادت قبول ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اب آتے ہم اس طرف مفرائز کیا ہے پہلے تو ہم نے غسل کی اقسام پڑھی نا کہ کس کس حالت میں ہمارے پر غسل فرض ہوتا ہے اب ہم یہ پڑھیں گے کہ غسل کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں صورت جو ہے وہ ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا تو سب سے پہلے کلی کرنا یہ غسل کا فرض ہے اور کلی بھی اس طریقے سے کرنا کہ آپ کے جبڑوں کے چاروں طرف پانی اچھی طرح ہاں سے پھیلے اس کو اچھی طرح مالکت ہونا حلق تک جہاں تک پانی جو ہے وہ جاتا ہے یا ہردی شروع ہو جاتی وہاں تک اچھی طرح پانی پہنچانا زبان کی دونوں کروٹوں کی طرف اچھی طرح سے گرگرہ کرنا یہ تمام کا تمام حصہ اس میں آتا ہے اگر کسی بھی طرح جیسے ہم نے ایسے پانی بھرا اور باہر پھینک دیا یہ کلی نہیں ہے کلی کا مطلب ہے اچھی طرح غرغرہ کرے جائے ایسے گھمایا جائے موں کے اندر چاروں طرف کروٹوں کی طرح تو پھر اس کو باہر پھینکا جائے تین مرتبہ کلی کرنا پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اکثریت میں ہماری جو آج کل کی بچیاں ہیں یہ وضو کے درمیان بھی اس ٹیپ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ناک کے ساتھ ہم نے پانی لگا دیا تو بس ناک میں پانی ڈالیا نہیں ناک کا جو نرم گوش حصہ ہے یہاں تک پانی کا پہنچنا بہت ضروری ہے اور اگر ناک پہنچ رہا ہو تو اس کو سوں گے پانی کو بھر گے ایسے اوپر کا کچھ لمبے سانس سے جب آپ سوں گیں گے تو پانی اوٹا چلے اور چڑھنے کے بعد پھر یہ جو آپ کی بائیں ہاتھ کی انگل گیا اس کو اچھی طرح ناک کے اندر پھیریں تاکہ ناک کا کوئی گوشہ جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے یہ غسل کا دوسرا فرض ہے اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن کے اوپر اچھے طریقے سے پانی بہان اگر بدن کے اوپر ایک بال کے برابر بھی پانی رہ گیا خوشک رہ گیا پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا یہ غسل کی سنتیں تھی اب آپ جاتے ہم اس طرف کے غسل کے اندر پانی کیسے استعمال ہو یا کون سا پانی جو ہے وہ غسل کے قابل ہے اور کون سا پانی غسل کے قابل نہیں تو سب سے پہلے یہ کہ چشمے کا پانی اسی طرح جو ہے وہ جو ہم لیتے ہیں مطلب دریاء کا پانی اسی طرح جو ہے وہ ندی نالے کا پانی اگر بہرہ اگر کھڑا پانی ہے تو وہ پاک نہیں ہے بعض دفعہ ہمارے جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں نا وہاں پہ وہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے مطلب ٹھہر گیا بارشوں کا پانی وہ پانی پاک نہیں ہاں آپ نے خود برستی بارشتے پانی بھرایا تو اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں وضو بھی کر سکتے ہیں وہ پانی سافت ہے اسی طرح اولے پڑتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو تھنڈے علاقے ہیں نا وہاں پہ برف کو بگال کے پانی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے جو بھروپ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ گندی جگہ پے آدھ پھر اس سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں اعتی 앞 کی ضرورت ہے بارش کے پانی سے بھی آپ کو حد بھی کر سکتے ہیں ندین نالے کے پانی سے بھی کر سکتے ہیں کون کے پانی سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ہماری ٹینکیاں ہیں ان کے پانی سے پھی حد بھی ہوئی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اعتیاد یہ ہونے چاہیئے کہ ٹینکیاں خوب بچی طرحں ۔ آپ کسی بھی طرح ہمیں ہاتھ ڈال کے پانی نہ نکالتے ہیں یہ گاؤں وغیرہ میں ہمارے ہاں یہ درم رکھتے ہیں پانیوں کے اور وہ ڈبے کے ساتھ اس میں سے پہلے وہ بالٹی میں پانی ڈالتے ہیں تو پھر اس بالٹی سے پھر غسل کرتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈب کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ پاک ہونا چاہیے جس برتن سے پانی نکال رہے ہیں وہ برتن پاک ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ کا سوکا ہاتھ جو ہے وہ اس کی ایک انچ بھی نہیں ڈلنی چاہیے اگر انچ ڈال گئی تو پانی آپ غسل کے لیے نہیں ہوگا اس کو پہلے احتیاط چاہیے اسی طرح سردی میں ہم لوگ سریعت یہ غلطی کرتے ہیں کہ پانی جب ہم ٹاپوں میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کو چیک کرنے کے لیے بیچ میں اگلی ڈب ہو دیتے ہیں کہ پانی زیادہ گرم تو نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں بلکہ کسی ساف برتن کے ذریعے آپ پانی کو نکالیں اور نکالیں کے بعد آپ نے ہاتھ کے اوپر گرا کے چیک کریں کہ پانی زیادہ گرم تو نہیں ہے یہ ہاتھ لپ نہیں کرنا پھر اس کے بعد پینے والے پانی جس کو آپ نے پیا اور اس میں آپ کا مو لگ چکا ہے اس پانی بچے ہوئے پانی سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا اس بات کی بھی احتیاط رکھنی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گرم کیا پانی تو بعد میں وہ کسی تھوڑا بہت استعمال کیا ہم کہتے ہیں یہ گرم ہے بس یہ ہی بالٹی میں ڈال لیتے ہیں تو اس چیز میں خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اس طرح بچے ہوئے پانی سے آپ حسل نہیں کر سکتے نہ ہی وضو کر سکتے ہیں پھر کسی پانی کے اندر اگر کچھ ملا لیا گیا جس طرح مختلف خوشبودار چیزیں بھی ہمیں ملا لیتے ہیں جیسے کار لیں کہ مسئلہ تو اس طرح ہے کہ جیسے پانی کی رنگت چینج ہو جائے جس چیز سے پانی کی رنگت پر تھوڑا چینج ہو جائے پانی سے غسل نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہم ساب جانتے ہیں پانی سے غسل نہیں کریں گے لیکن احتیاطاً بتا بھی دیا جاتا ہے کہ پانی غسل کے لائق نہیں جیسے شربت کا پانی مکس کر لیا کہ پانی کام میں یا کوئی اور اس طرح کی چیز برانگوالی اس کے اندر اپنے مکس کر لی تو اس طرح آپ کا غسل نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے اس بات کی بھی احتیاط رکھنی ہے کہ جب آپ نہاتے ہیں تو آپ نے پاؤں اینڈ پر دونی ہے پاؤں اگر ہم پہلے دھو لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سار سے پانی گرا تب بھی پاؤں پہ گیا جسم سے پانی گرا تو بیٹا ہوگا پاؤں کی طرف گیا تو پاؤں کی اوپر اینڈ تک گندہ پانی پاڑا ہوتا ہے اس لیے پاؤں کا منع کیا گیا کہ اینڈ پہ آپ دھویں جب آپ سارا نہا چکے تو اپنے غسل کی جگہ سے تھوڑا اس سائیڈ پہ آجیں اور پھر اس سائیڈ پہ یا سائیڈ پہ ہوکے اس کے اوپر آپ پاؤں دھو کے پھر کپڑے فوراں پہن لیں احتیاطیں کیا کیا کرنی ہے غسل میں ایک تو ایسی جگہ پہ نہایں جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑتی ہو ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ وہ بیٹھ کے نہا ہے تیسرے نمبر پہ احتیاط یہ ہے کہ قبلہ کی روح نہیں بیٹھنا قبلہ کی طرف اگر آپ کا روح ہے اس طرف ہم ٹھوک سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس لیے قبلہ کی طرف آپ کا موہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کی احتیاط رکھیں اور تنجا کر رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کریں اچھے طریقے سے اپنے جسم کو صاف کریں بالوگہ رہا ہے جسم پہ تو انہیں پہلے اتار لیں اتارنے کے بعد اچھے طریقے سے صاف ستھرا ہو جائیں پھر اس کے بعد وہ غسل کو سٹارت دیں یہ چند جو ہیں یہ ضروری احکامات ہیں جو میں نے آپ کے آج کے غسل میں نے غسل کے بارے میں بتایا اب اندہ چپٹر میں انشاءاللہ میں آپ کو غسل کی مستحبات بتاؤں گی کہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا طریقہ ہے جس کے کرنے سے ہمیں اور زیادہ ثواب مل سکتے ہیں یا وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ غسل کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنو میں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور علم دین حاصل کرنے کی